اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو سو گائز ہاور یو کیسے ہو آپ لوگ سب گائز آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ اپنے پی سی میں آپ کس ٹائپ کی سیٹنگز کرو تو آپ کی گیم لیگ نہ ہو بیسٹ فور لو اینڈ پی سی ہے پرو سیٹنگ ہے اور ایف بھی ایسے ہیں کہ آپ کے ڈراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو چلیں جی شروع کرتے ہیں سیٹنگ سب سے پہلے آپ نے اپنی ونڈو کی سروس میں جانا ہے اپ ڈیٹ کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم ونڈو کی اپ ڈیٹ کو بند کرنے کے بعد پھر جائیں گے ہم وائرس پروٹیکشن میں اس کو بھی ہم نے بند کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر ڈیفینڈر ڈیفینڈر یہاں اگر آپ کا آن ہے تو یہاں اس کو آف کر دیں سیمپل اور اس کے بعد آپ نے ریفریش کر لینا ہے اپنی سکرین کو یہ تو آپ کر چکے اپنی ونڈو کی سیٹنگ جس سے آپ کی کین تھوڑا سموت ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم آئیں گے جی جہاں پر ہم نے ونڈو انسٹال کی ہے وہاں پر جانا ہے ڈیلٹا فورس بائنریز وین سکسٹی فور اس پر آ کر ہم نے کرنا ہے پروپرٹی میں جانا ہے پروپرٹی میں جا کر ہم نے ادھر کمپیٹیبلیٹی میں آ کر لیس ایبل فول سکرین اپٹیمائزشن کرنا ہے پھر اس کی ڈی ٹی آئی کو ہم نے چینج کرنا ہے یہاں اگر کسی کا ٹک نہیں تو وہ ٹک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپلیکیشن رہنے دینا ہے اوکی کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اوکی کرنے کے بعد اس کو بند کر دینا ہے اس کو جب آپ بند کر دوگے تو اس کے بعد آپ نے اپنے گرافک سیٹنگز میں جانا ہے گرافک سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ نے براؤز کرنا ہے اب دوبارہ جہاں پر آپ نے ونڈو کی ہوگی میں نے پہلے سلیکٹ کی تھی یہاں پر آپ کی کسی بھی ڈرائیب میں ونڈو ہو سکتی گیم ہو سکتی ہے آپ نے وہاں پر جا کر سی میں ڈی میں یا جہاں بھی آپ نے کی ہوگی وہاں جانا ہے اگین وہیں جانا ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپشن میں جانا ہے آپشن کے بعد آپ نے اس کو ہائی پرفارمنس کر دینا ہے ہائی پرفومنس کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے باہر آ جانا ہے پھر آپ نے اپنے کمپیوٹر میں جانا ہے کمپیوٹر میں ادھر آ کر آپ نے پروپٹیز پر کلک کرنا ہے پروپٹیز میں آ کر آپ نے ایڈوانس سسٹم سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے سیٹنگ کرنا ہے یہاں آپ کا جو بھی ہوگا ٹک ہوا ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ایڈجسٹ فور بیسٹ پرفومنس اور نیچے آپ نے کلک کر دینا پھر وہ کسٹم ہو جاتا ہے جب آپ کچھ ایڈ کرتے ہونا پھر آپ کا کسٹم میں آ جاتا ہے اس کو ٹک کرنا ہے اس کو ٹک کرنا ہے اور اس کو ٹک کرنا ہے پھر آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو بند کر دینا ہے اس کو بند کرنے کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے اپنے سسٹم کی سیٹنگز میں جب آپ اپنے سسٹم کی سیٹنگز میں جاؤ گے یہاں پر جانے کے بعد آپ کو جانا ہے گیمنگ میں گیمنگ میں یہ چیز آپ کو ٹک ہوگی تو ان ٹک کر دینی ہے اس کو بھی آف کر دینا ہے پھر ادھر آنا ہے آپ نے گیم موڈ میں گیم موڈ میں آنے کے بعد اس کو آن کر دینا ہے ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے ہوم میں ہوم میں آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے پرائیویسی میں پرائیویسی میں آنے کے بعد آپ نے اپنی بیک گرونڈ ایپس آپ کی اگر آن ہے تو ان کو بھی آپ نے آف کر دینا ہے ان سے یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جتنی اپلیکیشن رن ہو رہی ہو تو گیم جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی سموت نہیں چلتی پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ایپس میں آنا ہے سٹارٹ اپ میں جانا ہے ادھر آپ کی کچھ اپلیکیشنز جو ہیں اون ہوں گی ان کو بھی آپ نے آف کر دینا ہے جب آپ ان کو آف کر دو گے تو اور گیم آپ کی سموت ہو جائے گی یہ اتنا سا کام آپ نے کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی کارڈ لگا میرے پاس انویڈیا ہے تو میں انویڈیا کی اپٹیمائزیشن آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو اپٹیمائز کرنا ہے تو پھر گیم اور سموت چل جانی ہے سب سے پہلے اس آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر سب کا ہوگا لیڈ دا 3D اپلیکیشن آپ نے سیکنڈ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے مینج 3D سیٹنگ یہ اور ریڈی میری پہلے سیٹنگ ہوئی ہے اس لیے آپ ویڈیو کو پاوز کر کے سیٹنگ اس کی کر لینا اس کی سیٹنگ جب آپ پاوز کر کے کر لوگے تو اس کے بعد چلیں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی گیم کی سیٹنگ کہ وہ میں نے کیسی کی ہوئی ہے چلیں جی اب ہم آگئے ہیں اپنی گیم میں اب یہاں پر آپ کو میں اپنی گیم کی سیٹنگ دکھاتا ہوں کہ کیا کیا میں نے رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے آگئی ہے گیم کی سیٹنگ یہ سارا کچھ میں نے رکھا ہوا ہے جو بھی آپ نے اس کو ایسے ہی رکھتا ہے اور جس کو سمجھ نہ آئے وہ پاوز کر کے دیکھ سکتا ہے اس لئے میں بار بار سکرول اپ سکرول ڈان کر رہا ہوں اس کے بعد میری کی بورڈ کی سیٹنگ یہ ہے ماؤس کی سیٹنگ یہ آ جاتی ہے اس کو یہاں پر آپ نے جو جو رکھنا ہے ایڈجرس کر سکتے ہو بقائی یہاں سے آپ کچھ بھی اپنے سے ایڈ کرو گے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کیا ایڈ کیا کیا نہیں کیا تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو ایسی رہنے دو اگر آپ نے کوئی چینجنگ کرنی ہے تو جس یہاں پر کرنا جس طرح میں نے کی ہوئی ہے اور رکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے سکرین میں سکرین میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس حساب سے آپ نے ساری چیزیں کرنی ہے آپ نے بھی ایسی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے آ جانا ہے گرافکس گرافکس میں آنے کے بعد یہ سیٹنگ یہ لگی ہوئی ہے میرا یہ کارڈ لگا ہوا ہے فل سکرین پر کھیل رہا ہوں اور یہ آپ یہاں پر اپنا برائٹنس شاپنس سارا آپ خود اڈجس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی اپنی بیسک گرافکس میں مین چیز یہ ہے یہ کسٹم اس لیے ہے کہ کیونکہ میں نے یہاں پر کچھ چینجنگ کی ہیں یہ جیسے جیسے میں نے رکھی ہوئی ہے آپ بھی اسی طرح رکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اگر سمجھنا آئے تو پھر اگین وہی بات ہے کہ پاوز کر کے آپ سیٹنگ کر لینا آڈیو میں جانا ہے آڈیو میں میں نے ماسٹر والیوم فل رکھا ہوا ہے سپیکر یہ ہے ہاں میں نے کرنی ہوتی ہے سٹریم اس لیے میں نے میوزک بند کیا ہوا ہے کہ کاپی رائٹ نہ آجے اگر آپ سٹریم نہیں کرتے تو آپ اس کو انڈر پرسنٹ میوزک کو انجوائی کر سکتے ہو اوکی ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں جی جو میں نے اپنی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے کی بورڈ اور اس کی سینسٹیویٹی کی وہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں کہ کیا میں نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ دیکھ لو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ آگیا جی میں ٹریننگ ایریا میں یہ سارے گرافکس آپ کے سامنے ہیں جو جو میں نے سیٹنگ رکھی ہوئی ہے اوکی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اوکی اب اس کو میں مارتا ہوں سامنے والے کو اوکی ہو گیا اور اس کے بعد یہ اور تھوڑا اڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اوپر نیچے ہو بھی تو اس کو آپ اڈجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے اپنے احساسے رکھی ہوئی ہے آپ بھی ویسے ہی رکھنا اوکی ہو گیا اگر آپ کرو گے تو میں اور بھی سیٹنگ کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں بکایا کوئی لیک نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے یہ آپ کے سامنے یہ گرافکس ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مارتے ہیں اوکی ہو گیا اور اس کے بعد یہ بھی یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو اجزت کرنا ہے اپنا ہاتھ اگر آپ کا ریکوئل ہو رہا ہے اوپر کی طرف تو آپ ماؤس کو نیچے لے کر آؤ یہ دیکھو صحیح ہے نا تھوڑا ماؤس آپ نے اجزت کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو یہ پیک کر رہا ہوں پیک کر کے ماروں گا پاس میں تھا اس لئے پیک کر کے ایزی لی مار سکاؤ اور یہ یہاں پر ہے یہ دیکھیں وہ پڑا تھوڑا بہت اگر میس بھی ہو جائے تو آپ خود سیٹ کر لینا ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بتائی ہوئی سیٹنگز اچھی لگیں گی آپ اس کو انجوائے کرو گے اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کمنٹ میں مجھے بتا دینا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اوکی جی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بولنا تینک یو